ڈیزل جیسے لوگ جو کہ ڈیرہ ڈالے بیٹھے تھے بائیس نمبر بنگلے کے لیے یہ ڈیزل جب کراچی سے چلا تھا اور اتنا اور شورش چینلوں پر اور کیا کیا پیچھے خود لبرل ٹولا اس کی حمایت کر رہا تھا تو وہاں جا کے اتنے لوگوں کو لے کے بیٹھا اور یعنی بڑے بڑے لوگوں کی رال ٹپک رہی تھی کہ اس نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کامیابی یہ ہے کہ کشمیر ایشو کو دفن کیا ہے تو پھر یقیناً یہ کامیاب ہو گیا ہے اور اگر یہ ہے کہ ختم نبوت یا اسلامی تشخص پاکستان کا یا جن مقاصد کو بظاہر بیان کیا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے جس نے خود حلف نامہ ختم نبوت پر حملے کا ارتکاب کیا ہو اور جو رانہ سنا اللہ کی قادیانیت نوازی پر چپ رہا ہو اس سے کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے وہ تو صرف اقتدار سے باہر ہونے کی والا سے اس کی بے سبری ہے اور پھر یعنی جب وہ وہاں سے ناکام لوٹا محروم لوٹا تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ رسوا ہو کے جا رہا ہے لیکن اس کا حازمہ بڑا تیز ہے تو اس نے یعنی کس طرح اس کو کور کرنے کی کوشش کی اور کتنے لوگ ہیں جو بے وقوفی میں پھر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت کچھ لے کے واپس جا رہا ہے کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا لے لیا ہے اور پھر اس طرح کے بیانات کے ہم کچھ لیے بغیر نہیں لوٹے ہم لے کے جا رہے ہیں اور یہ دسمبر میں پتا چل جائے گا تختہ الٹ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمیں اس تخت والے یا تختہ والے سے دلچسپی نہیں لیکن یہ جو کچھ بڑے اسرار و رموز کا سندوق بن کے یہ بیان کر رہا تھا سندوق یا ڈرم بن کے کہ ہم ویسے نہیں گئے ہمیں پتا ہے ہم نے منوا لیا ہے ہم سے معاہدہ کر لیا گیا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر اب بی پلان شروع ہو گیا ہے اب سی شروع ہو گیا ہے لیکن اب کوئی ہے آواز کے اگلا ڈی کہاں گیا ہے کم از کم میڈیا کو اب نمبر تو پوچھنا چاہیے کہ پلان نمبر اب کون سا ہے کہ اب پلان نمبر نیند شروع ہو گیا ہے یا پلان نمبر ڈی پر جا کے آگے پھر یہی اول آخر ڈیزل ہی ہے ڈی تو کیا پلان ہے یعنی اتنا ان ناہنجار انکروں نے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یعنی اس کو اٹھایا ہوا تھا کہ یہ تو بڑا گرو گھنٹال ہے بڑا درتی دکیل ہے پتہ نہیں یہ اسلام آباد پہنچے گا تو کیا ہو جائے گا یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ چائے کی پیالی میں چھوٹا سا اُبال ہے یہ پہلے بھی کئی بار اُبال آتا رہا ہمیں پتہ ہے ان کے کل کا پرسوں کا آج کا اور اگلے کل کا کتنے لوگ ہیں یعنی جو بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں اور ماحول جو بنایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعہ سے اس کا کلمہ پڑ جاتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو پھر بھی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور ہے اور باطل کو گھور کے اندر سے سرور لینا اور ہے تو یہ تو جبیت علماء ہند کی ایک شاخ ہے اور اس نے جب وہ وہاں کچھ اب اگر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی باطل کے مقابلے میں آ کر مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا فلان جو ہے وہ اسیر مالٹا ہے فلان ریشمی رمال تحریک ہم نے چلائی وہاں استعمار کے خلاف ہم نے ان کے خلاف مکہ استعمار کو مارے تو یہ بتائیں اب موٹی کے سامنے دم حلانے کی ان میں پاور نہیں ہے استعمار کے جبڑے توڑنے والے کا نام امام فضلیہ خیر آبادی ہے اور ہند کی راتوں کو صبح بنانے والے کا نام امام احمد رضا بریلوی ہے مجدد الفیسانی ہے حضرت داتا گنج بخش اجویری ہے حضرت خاجہ غریب نواز ہے حضرت بابا فرید ہے رحمت اللہ علیہم یہ تو ایک بحروپیوں کا ٹولا ہے خواہ کوئی اوپر لیبل لگا لیں اور بندے تو یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جس بوتل پہ زمزم لکھا ہے کہ اندر زمزمی ہے یا کم کم ہے زمزم ہے یا اندر شراب ہے کیا ہے تو بہرحال وہ بھی یعنی آپ نے دیکھا کچھ ہمارے مسلک کے لوگوں کی بھی رال ٹپک رہی تھی کچھ تو بقیدہ کنٹینر پہ چڑھ کے رال ٹپکا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے پیچھے اپنے کارکنوں میں کہ ٹھیک ہے ہمیں بلائے گا تو ہم بھی چاہیں گے فیصلہ ہماری شورا کرے گی ان کی رال بھی ٹپک رہی تھی اور وہ پھر آ کے ملاقاتیں کر رہے تھے اور یہ ان سے اہد و پیمان کر رہے تھے